بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ریل ویکٹر سپیس پڑھیں گے ریل ویکٹر سپیس دو آپریشن کو سٹسفائیڈ کرتا ہے ایک ایڈیشنز والا آپریشن ہے بائنری آپریشن اور ایک ملٹیپکیشن والا بائنری آپریشن کو سٹسفائیڈ کرتا ہے اور ریل ویکٹر سپیس میں تقریباً ٹوٹل ہم نائن یا تین کنڈیشنز تین فراپرٹیز پڑھتے ہیں اگر ایک سیٹس یا ایک ویکٹر یا ایک میٹریشنز بائنری آپریشن ہو ویڈرسپیکٹو ایڈیشن اور بائنری آپریشن ہو ویڈرسپیکٹو ملٹیپکیشنز اور وہ ان تین فراپرٹیز کو یا نائن فراپرٹیز کو سٹسفائیڈ کرے گا تو جو ویکٹرز ہوگا جو میٹریشنز ہوگا پھر اس کو ہم ریل ویکٹر سپیس کے سکتے ہیں تو یہاں پہ قویسٹن یہ ہے کہ مطلب یہ ایک سیٹس ہے اور یہ سیٹس ایک ویکٹر کی فارم میں ہے اور یہ تریپل آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تری دیمینشنز ہے مطلب ایکس وائی زیرو یہ ایک آپریشن ہے پلس ایکس وان وائی وان زیرو مطلب ریل ویکٹر سپیس میں ہم بیسکلی دو آپریشنز پڑھتے ہیں ایک ایڈیشن والا آپریشن ہے اور ایک بائنری آپریشن ہے ملٹیپلیکیشن والا سو یہاں پہ ہم ایکس کے ساتھ ایکس وان کو ایٹ کر سکتے ہیں وائی کے ساتھ وائی وان کو ایٹ کر سکتے ہیں اور زیرو کے ساتھ یہ کوئیشنز آپ کو گیون ہوگا مطلب یہاں ایک سی ایک سکیلر نمبر ہے تو یہ ایکس ایکس کے ساتھ وائی اور زیڈ کے ساتھ مٹیپلائیڈ ہو سکتا ہے اب ہم اگر ریل ویکٹر سپیس کی پراپرٹیز چک کریں گے ہم یہ چک کریں گے کہ یہ ریل ویکٹر سپیس ہے یا نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے صرف چار کنڈیشنز لکھے ہیں اور اس کے بعد باقی جو پراپرٹیز ہیں وہ ہم نیکس ٹیکچر میں کریں گے یہاں پہ آپ لوگ اس طرح کرو گے کہ میں نے اس کو یو کنسلر کیا یو اس ایکل ٹو ایکس وائی زیرو اینڈ وی اس ایکل ٹو ایکس وان وائی وان زیرو جو فہلی پراپرٹی ہے فرسٹ پراپرٹی ہے وہ یہ ہے کہ یو پلس وی اس ایکل ٹو وی پلس یو مطلب بھی آپ لوگ فروف کرو گے کہ یو پلس وی اس ایکل ٹو وی پلس یو یو پلس وی اس ایکل ٹو وی پلس یو تو یہاں یو کی ویلو کیا ہے یہاں یو کی جو ویلو ہے وہ ہے X Y 0 پلس X 1 Y 1 زیرو اور یہاں وی کی ویلو کیا ہے X 1 Y 1 0 پلس وی کی ویلو یو کی ویلو کیا ہے X Y 0 تو یہ کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا x پلس x1 y پلس y1 into 0 ہو جائے گا اور یہاں x1 پلس x y1 پلس y اور 0 ہو جائے گا تو مطلب اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اس طرح x پلس x1 y پلس y1 into 0 اور یہاں بے میں لکھ سکتا ہوں x پلس x1 y پلس y1 into 0 تو left hand side is equal to right hand side simply آپ لوگ جس طرح vectors کو add کرتے ہیں وہی addition ہے x کے ساتھ x1 کو add کریں y کے ساتھ y1 کو add کر لو اور 0 کے ساتھ 0 ٹھیک ہے اس طرح اس side پہ آپ x1 کے ساتھ x کو add کرو y کے ساتھ y کو add کرو اور z کے ساتھ 0 کے ساتھ 0 تو یہ first property satisfied ہوئی ٹھیک ہے یہ اس کو commutative properties بھی کہہ سکتے ہیں یہ satisfied ہوا جو b properties ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں ڈبلیو بھی کیون ہے اور یہاں تو آپ لوگ کے پاس ڈبلیو نہیں ہے تو جو ڈبلیو ہے اس کو بھی آپ لوگ consider کروگے اور وہ consideration اس پام میں ہونا چاہیے جو basic آپ لوگ u, v, w, t, o consider کروگے تو وہ اسی پام میں ہوگا مطلب آپ اس کے ساتھ جب w consider کروگے تو w اس طرح آ سکتا ہے x2, y2, 0 مطلب آپ کوئی بھی ویکٹر آپ consider کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی sets آپ consider کرنا چاہتے ہیں تو وہ basically اسی فارم میں آپ لوگ لکھ ہوگے ٹھیک ہے مطلب x, y, 0 کے فارم میں آپ لوگ لکھ ہوگے اب جو b property ہے b property اس طرح ہے کہ u plus v plus w تو آپ لوگ سب سے پہلے v plus w کرو v کیا ہے x1, y1, 0 plus x2, y2, 0 تو یہ ہو جائے گا u plus v بن جائے گا x1 plus x2, y1 plus y2 into 0 just x1 کے ساتھ x2 کو add کرو y1 کے ساتھ y2 کو add کرو اور 0 کے ساتھ 0 کو اس طرح v جو ہے وہ ہے x, y, 0 ہے مطلب x, y, 0 ہے اور یہ اس کے ساتھ add کرو x1 plus x2 comma y1 plus y2 comma 0 تو آپ لوگ اب اس x1 کو اس کے ساتھ لگا تو تجھے بن جائے گا x1, x plus x1 plus x2 comma y, y plus y1 plus y2 into 0 یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ second property left side, right side میں آپ لوگ سب سے پہلے یہ کر لوگے کہ پہلے u plus v add کر لو اور اس کے ساتھ w تو آپ لوگ کچھ چیک کر سکتے ہیں اس طرح c properties کو دیکھو c property میں کیا given ہے c property میں یہ given ہے کہ آپ کے فاس 0 given ہے تو 0 اصل میں real number میں symbol 0 ہوتا ہے vector میں یہ جو 0 ہے 0 vector یہ بھی میں اس vector کی form میں لکھوں گا مطلب جو 0 vector ہوگا جو 0 ہوگا اس کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں 0 comma 0 comma 0 کیونکہ 0 میں تینوں elements 0 ہوں گے x بھی 0 ہوگا y بھی 0 ہوگا اور z بھی 0 ہوگا تو so u plus 0 اگر آپ 0 کو بعد میں لکھنا چاہتے ہیں یا پہلا لکھنا چاہتے ہیں تو اس پہ کوئی اثر نہیں فڑے گا تو u کی ویلو کیا ہے u کی ویلو ہے x y 0 plus 0 0 0 تو یہ ہو جائے گا x y 0 x y 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ 0 plus u لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بن جائے گا 0 0 0 plus x y 0 تو پھر وہ بن جائے گا x y 0 تو یہ x y 0 اصل میں u ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ edit your identity property ہے کہ اگر آپ u کے ساتھ 0 کو add بھی کرو گے یا 0 کے ساتھ original vector کو add بھی کرو گے تو اس سے واپس u آئے گا اس کو کہتے ہیں edit your identity ٹھیک ہے properties اور یہ اصل میں group theory والے lectures میں آتا ہے مطلب یہ group monite group بھی بناتا ہے اس کو monite کہتے ہیں اگر ایک group 3 conditions کو satisfied کرتا ہے مطلب binary operation ہو associate law ہو identity ہو تو اس کو پھر آپ لوگ monite بھی گے سکتے ہیں اور اسی طرح d میں ہم یہ proof کریں گے کہ ہر ایک terms کا inverse ہو گا موجود ہوگا تو یہ بھی چک کر سکتے ہیں کہ ہر ایک terms کا inverse ہونا چاہیے مطلب اگر آپ کے پاس u جو ہے u ہمارے پاس ہے x y 0 تو minus u پھر ہو جائے گا minus x minus y into 0 تو پھر یہ ہو جائے گا u plus minus u تو اب لوگ اس طرح کریں u کی بھی لو کیا ہے x y 0 plus minus x minus y into 0 سو یہ ہو جائے گا x minus x x x کو minus کرو y minus y سے y کو minus کرو اور z minus z تو یہ ہو جائے گا 0 0 0 تو مطلب ہر ایک terms کا additive inverse بھی ہوگا اس vector additive inverse minus u ہے تو یہ بھی properties satisfied ہوا اس کے بعد نیکس properties ہم پڑھیں گے ابھی تک complete نہیں ہو باقی properties اس کے ساتھ سکیلر multiplication والی properties ہے وہ بھی ہم چک کریں گے بھی کیا ڈیو 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 ڈیو